اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ان پیرنٹس آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی راکھنوائی کا یوٹیوب چینل اسمان خان ٹی وی پاکستان میڈیکل کمیشن کا امتحان کس کس سینٹر میں کس کس شہر میں ہوگا اور نیشنل ایم ڈی کیٹ سے پہلے کتنے ٹیسٹ ہوں گے نیشنل ایم ڈی کیٹ کا ریزلٹ کتنی دیر میں آئے گا یہ تمام سوال ہیں جن کے آج کی ویڈیو میں جواب دینے لگے ہیں پاکستان میڈیکل کمیشن نے نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے جس کی تمام تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس وقت آپ کو بتاتے چلیں نیشنل ایم ڈی کیٹ کی فیس چھ ہزار روپے ہے اور یہ چھ ہزار روپے فیس کیوں رکھی گئی ہے اتنی زیادہ اس کی وجہ پاکستان میڈیکل کمیشن نے یہ بتائی ہے کہ یہ انٹرنیشنل اور ہائیسٹ سٹینڈرڈ کا اگزیم لیا جا رہا ہے جو کہ کمپیوٹر بیسٹ اگزیمنیشن سسٹم ہے جس کے اندر جو ہے وہ تمام کا تمام ڈیٹا بیسٹ یار کیا گیا ہے اور اس آٹومیٹڈ کمپیوٹر آئیزڈ بیسٹ ٹیسٹ کی کاسٹ پاکستان کے ریٹ کے حساب سے یہی سب سے بہتر بنتی ہے یہ پاکستان میڈیکل کمیشن کا کہنا تھا لیکن پھر بھی یہ فرائز بہت زیادہ ہے جو سٹوڈنٹ اس کو ایفورڈ نہیں کر پا رہے ان کے لیے کافی پرابلمز پیش آ سکتی ہیں اب آپ لوگوں کو بتا دیں کہ یہ بھی کہنا تھا کہ انٹرنیشنل دنیا کے باقی ریٹس کو اگر دیکھا جائے تو پھر بھی یہ پرائز پاکستان میں کم ہے یہ پاکستان میڈیکل کمیشن کا کہنا تھا اب یہ ہوگا کہ پاکستان میڈیکل کمیشن بچوں کا جو نیشنل ایم ڈی کیٹ لے گا اس سے پہلے ایک موک ٹیسٹ لیا جائے گا ایک پریکٹس ٹیسٹ پہلے بچوں سے لیا جائے گا بچے دے سکیں گے سیم اسی پیٹرن پہ سیم اسی طریقہ کار کے مطابق جس سے بچوں کو کافی آسانی ہوگی سمجھنے کی کہ وہ کس طرح سے انٹری ٹیسٹ دیں گے اب آپ کو ایک اور چیز بتا دیں کہ یہ ٹیسٹ تین گھنٹے اور تیس منٹ کا ہوگا جس میں دو سو دس ایم سی کیوز ہوں گے اور بچوں کا ریزلٹ ٹیسٹ کمپلیٹ ہونے کے تیس منٹ کے اندر اندر جاری کر دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو ایمیل پر بھی ان کا ریزلٹ آ جائے گا اور جس میڈیکل کالج میں وہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں ان تمام کالجز کو بھی بیج دیا جائے گا آٹومیٹک سسٹم کے ذریعے اب آپ کو بتا دیا جائے کہ یہ تمام چیزیں جو اوپر بتائی گئی ہیں یہ سب پاکستان میڈیکل کمیشن کی فیس میں شامل ہیں یعنی اس کے علاوہ اور کوئی فیس نہیں ہوگی چین چھ ہزار کے علاوہ یہ ٹیسٹ کن کن شہروں میں ہوگا ان میں اسلام آباد، کراچی، حیدر آباد، سکھر، نواب شاہ، لاہور، ملتان، فیصل آباد، گجرانوالا، بہاولپور، سرگودہ، رغازی خان، سیالکورٹ، پشاور، سوات، اپٹ آباد، در اسمیل خان، کوئٹا، میرپور، مظفر آباد، گلگت شامل ہیں اس کے علاوہ انٹرنیشنل سینٹرز میں یونائٹیڈ سٹیٹ آف امریکہ، یونائٹیڈ کنگڈمز، یورپ، گلف، افریقہ، آسٹریلیا میں یہ ٹیسٹ لیا جائے گا یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ایکزیم ہے جو کہ پاکستانی سٹوڈنٹس اور فارن میں پڑھنے والے پاکستانی سٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ ایک میرٹ بیسٹ اور ایسا سسٹم ہے جس کے اندر پچھلے سالوں میں جو پیپر بیسٹ پیپ پہ جو پیپر ہوتے تھے تو ان میں جو پرابلم جاتے تھے ان کو ریڈیوس کیا گیا ہے تو یہ تمام کی تمام ایکسپلینیشن پاکستان میڈیکل کمیشن کا مقصد یہ تھا کہ جو چھ ہزار اوپے فیس کے اوپر تنقید ہو رہی تھی اس کی ایکسپلینیشن جاری کی گئی ہے پاکستان میڈیکل کمیشن کی طرف سے جو کہ آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی ہے آپ لوگوں کو جو ہے وہ امید کرتی ہیں ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا دوستوں کے ساتھ اپنا رکھے گا خیال ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ اجازت خدا حافظ